ایک بزرگ نے ایک سامپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھے اس وقت پناہ دے گا خدا اسے دوزک سے پناہ میں رکھے گا یہ سن کر بزرگ نے اپنا موں کھول دیا سامپ سیدھا پیٹ میں جا اترا اتنے میں ایک شخص سامپ کو ڈھونٹا ہوا آیا مگر جب کہیں نشان نہ ملا تو وہ واپس چلا دیا تھوڑی دیر کے بعد اس سامپ نے بزرگ سے پوچھا فرمائیے اب میں آپ کے دل کو ڈسویا کلیجے کو بزرگ نے پوچھا یہ کیوں سامپ نے کہا ناہلوں کے ساتھ نیکی کرنے کے یہی سزا ہے بزرگ نے کہا اچھا پہلے مجھے اپنی قبر تو کھود لینے دو اتنے میں ایک فرشتہ اترا اور انہیں ایک ایسی چیز کھلائی کہ سامپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کہہ کے راستے نکل گیا بزرگ نے پوچھا آپ کون ہیں جواب ملا میں تمہاری وہ نیکی ہوں جو ابھی تم نے سامپ کے ساتھ کی تھی دوستو اس سے ہمیں یہ درست حیات ملتا ہے کہ کسی ناہل سے اچھا سلوک بعض قاتل مسئیبت کا باعث بن جاتا ہے اور اس سے یہ بھی ملوم ہوا کہ نیکی برحال نیکی ہی ہے اور اس کا اچھا بدلہ مل کر ہی رہتا ہے ملتا ہے اور اس کے لئے کا دقا ہے موسیقی